السلام علیکم دوستو کیا آپ جانتے ہو کہ ایک نئی خوشکبری ڈی سی کے ٹیم کے لیے آ چکا ہے ایسی طرح سٹیلیا اوپنر ڈیویڈ وارنر مومبئیک میں اترے اور انگین پریمیلیل لیگ آئی پیل دوہزار بائس کے بگیا کے لیے دل لیکیپٹرز ڈی سی میں شامل ہو گئے دوستو آپ کو پتا ہوگا کہ وارنر ڈی سی کے لیے پہلے دو کیلے سے محروم رہے کیونکہ وہ پاکستان میں حال ہی میں ختم ہونے والے ٹیس سیریز کے لیے سٹیلیا کے سکوارڈ کا حصہ تھے اب وہ ڈی سی سکوارڈ میں شامل ہونے سے پہلے لازمی تین دن کے کرنٹینہ سے گزرے گا اور دوستو پرنچائز نے ایک بیان میں کہا دل لیکیپٹرز کے بلے باز ڈیویڈ وارنر ہفتہ کو مومبئیک ایٹی میں ہوتل پونچے وارنر فیلحال اپنے کمرے سے باہر نکلنے سے پہلے تین دن کے لیے لازمی کرنٹینہ سے گزر رہے گا اور دوستو ایک اور اچھی بات سٹیلیا اپنر سات اپریل کو کہلے جانے والے لکنو سپر جائنٹس کے خلاف اگلے میچ سے کیپٹرز کے لیے دستیاب ہوگے اور دوستو غیر ملکی کلاریو میں آئی پی ایل میں سب سے زیادہ رنز بنانے والے وارنر تیرہ سال بعد دلی کیپٹرز میں واپس آئے گے کیونکہ انہوں نے سنرائزرز خیدر آباد ایس آر ایچ جانے سے پہلے اس فرنچائز کے ساتھ اپنا ای پی ایل میں سپر شروع کیا تھا اسٹیلی لیجنڈ نے خیدر آباد دوزہ سولہ کے ساتھ ٹرافی بھی جیتی ہے اور کئی سیزن تک ان کے سب سے زیادہ رنز بنانے والے میں سے ایک رہا اور اسی طرح دوستو دلی کیپٹرز نے ایک ٹویٹ بھی کیا بس آپ کی ہی انتظار تھا ڈیوڈ بھائی ویلکم بیک ہوم ٹو ڈیسی اسی طرح دلی کیپٹرز نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ آپ کا ہی انتظار تھا ڈیوڈ بھائی اور دوستو اسی طرح اچھے اچھے نیوز جانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے بہت بہت شکریہ